ملتان میں ملتان میں ملتان میں ملتان میں Kamu نظیر احمد مہد ہے 11 سپٹیمبر 2022 کو ہونے والے الیکشن میں آپ کس کو ووٹ کرنے والے ہیں جی میں تو پہلے پٹی آئی کے ساتھ تھا اور ان کی ناکس کار کردی کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کو ایک روایتی سیاست نے اپنے گراہوں میں لے لی ہے جو کہ اب وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ ان سے من مانی کے فیصلے کرائے جا رہے ہیں خاص کر حلقہ 157 میں جو انہوں نے کینیڈیٹ کھڑا کیے اپنا اور مورسی سیاست کو مزید تول دی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے بیانی ہے کہ بلکل مختلف ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں کے جو ترکیاتی کام ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یہ بیانیاں جو انہوں نے آج سے چار پانچ مہینے کے پہلے کہایا ہے اس سے پہلے کی کار کردی کی جو ہے وہ ہمارے علاقے میں بہت ناکس ہے یہ آپ اس وقت ویہاری روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ روزانہ ایک دو تین ایکسیڈنٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے جو کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے جنرل الیکشن سے پہلے انہوں نے شاہ محمود صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے ہی اس روڈ کو ڈبل کریں گے انٹرچینج بلکل ساتھ ہے یہاں سے ایک فرلانگ آ گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھنے سڑک چھوٹی اور رشت زیادہ ہے انہوں نے بقاعدہ اعلان کیے اور دو تین دفعہ وزیراعالہ عثمان بزدار صاحب بھی یہاں پہ آئے انہوں نے بھی کیا لیکن یہاں پہ لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے شاہ محمود صاحب نے تین دفعہ استیفہ دیئے ہیں تین استیفہوں میں ہم لوگ پندرہ سال ہم یہ علاقہ پیچھے ہوا ہے پندرہ سال کا جو ہم نے ان کو منڈیٹ دیا تھا وہ ہمارا ضائع ہوا ہے اس دفعہ بھی زین قریشی نے استیفہ دیا اور ہمارا یوں سمجھیں کہ دو سال کا منڈیٹ ضائع ہوا ہے اس دوران ہمارے کام ہی نہیں ہوئے جب میں نے زین قریشی پی ٹی آئی استیفہ دے چکی ہے اور ان کے کینڈیڈیٹ اسمبلی میں جا ہی نہیں سکتے تو پھر امیدوار انہیں ووٹ کس طرح ڈال سکتے ہیں یہی سوچنے کی بات اصل میں ہمارے کافی سارات جو طبقہ ہے وہ سیاسی طور پہ ان پڑ ہے ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی جاتی ان کو لولی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ ہم یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اس کے بعد پھر غائب آپ حلکہ نمبر این اے ون ففٹی سیون سے کس کی جیت ہوتے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ موسیق لانی کو انشاءاللہ ادھر سے جتائیں گے بھی صحیح اور ہم اس کے ساتھ بھی ہیں ہمارے کچھ مطالبے ہیں اور زیادہ ہمارے اتنے بڑے مطالبے نہیں ہیں اور ہمارے ذات کے لیے نہیں ہیں ایک یہ ہمارا روڈ ہے آئے دین اتنے ایسکنانڈ ہوتے ہیں حد سے بھی زیادہ یہ حلکہ چھوٹا سا نہیں بہت بڑا حلکہ ہے لیکن شاہ ممود کے جب وہ ایم پی اے بنے ایم اے بنے اس کا بیٹا بنے گیا لیکن اس حلکے کے لیے اس بندے نے کچھ بھی نہیں کیا اگر تھوڑی سی انسان کو سوچ ہو نا کہ یہ بھی اس کا ہی حلکہ ہے اگر ملتان کے اس کی ہے اس کی پہنچ ہے ہر چیز ہے مانتے ہیں وزیرے خزانہ بھی رہے ہیں لیکن اس حلکے کا تو سوچیں اس حلکے سے آپ کو بنایا گیا ہے تھوڑی سی سوچ رکھیں نہ کوئی گیس ہے ادھر ٹھیک ہے لکڑیں بارے ہم کچھ نہیں ملا کیا وہ حلکے کے وزیٹ کے لیے نہیں آتے وزیٹ تب بھی ہوتا ہے جیسے لکشی جروع ہو گئے ہیں الحمدللہ سب آ رہے ہیں ہم سب کے لیے اچھے ہیں ایک ایک گھر جا رہے ہیں کام وہ ہوتا ہے لکشی کے بعد ملیں موساق لینی ہمارا بھائی بھی ہے ہمارا لیڈر بھی ہے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور ووٹ دیں گے اور جتائیں گے اور علاقے میں وزیٹ بھی ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ملتے بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ طریقہ کار بنے گا ہے اس کے بعد ہر چیز ختم اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ووٹ ووٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے بھی کوئی عزت ہے ہمارے علاقے بھی کوئی عزت ہے ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں یہ سڑک دیکھ لیں آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں جیسے کوئن ہی ہوتے چیزے سڑک آئیے کیا یہ شام امود یہ طریقہ نہیں ہے ایک پہلے بیٹا تھا آپ خود ہیں انشاءاللہ اس کے بعد چھوٹا بیٹا تیار ہوگا وہ بھی آئے گا آپ کو نہیں لگتا کہ جو نسل در نسل سیاست ہے یہ اب ختم ہو جانے چاہیے یہ تو خان صاحب سے ایک اپیل ہے یہ خان صاحب نے کہا تھا ختم ہوگی لیکن مجھے لگتی نہیں کیا کہیں گے آپ سید علی موسیٰ گلانی کے حوالے سے دیکھیں جی موسیٰ گلانی صاحب ہیں ان کے والد بھی ہے یوسف رضا گلانی صاحب انہوں نے اپنے علاقے کے لیے ہمارے لیے بڑی کوشش کی ہے وہ جیتے ہیں نہیں جیتے ہیں پھر بھی انہوں نے کوشش کی ہے غریب عوام کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ غریب عوام بھی ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے علاقے کے اپنے شہر ملتان کے انہوں نے چار سو کام کروائے ہیں کہ دیکھیں یونیوریسٹییں بنائی ہیں میٹروپول بنوائے ہیں سب کچھ کی ہے ملتان کے لیے اور یہ زین بنا ہے شاہ محمود کریشی بنا ہے انہوں نے ہمارے علاقے میں ملتان میں کیا کچھ بھی نہیں کیا اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کبھی زین صاحب جو ہیں وہ یہاں پر ویزٹ کے لیے نہیں آئے اگر مہربانو الیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایک خاتون ہو کر کیسے آئیں گی ویزٹ کے لیے دیکھیں جی یہ مہربانو کی بات ہوئی ہے مہربانو وہ کراچی رہتے ہیں اور ان کی کراچی میں ہم انہیں جا کے یہ درخواست دیں گے ہمارا سفیورج غراب ہو گیا ہماری گڑر لینڈ غراب ہو گیا ہمارا میٹرو پول غراب ہو گیا انہیں وہاں جا کے کہیں گے دیکھیں وہاں بار بار ڈکٹے اپنے بیٹوں کو بچیوں کو دے رہا وہ ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ان کے لیے کرنے کے بواجد ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا ہم انچاللہ موسیٰ گلانی اور ان کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے مرتے دمتے کہیں گیارہ ستمبر کو این اے ون فائف سیون میں کس کو ووٹ ڈالنے والے ہیں سید علی موسیٰ گلانی صاحب کو کیا وجہ ہے یہ پورا حل کا سید علی موسیٰ گلانی کے ہی گن کیوں گا رہا ہے کیونکہ ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں ہم انہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سید صاحب ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہماری سنتے ہیں ہم اسی لیے انہیں ووڈ دینا چاہتے ہیں جو پچھلی حکومت رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے وہ ووڈ لے کے گئے ہیں پھر واپس نہیں آئے ٹھیک ہے نا ہمارے مسئلے مسائل حل نہیں کرتے اسی وجہ سے ہم انہیں ووڈ نہیں دے سا کیا مسئلے مسائل تھے جو حل نہیں ہوئے جس کی ویسے آپ انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے ہمارے مسئلے مسائل یہ ہی تھے کہ ہمارے روڈ کچھے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس بجلی کام ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گیس بھی نہیں ہے اور سہولیات بھی نہیں ہے ہمارے پاس اسی وجہ سے ہم ہم سید علی موسیٰ گلانی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 157 میں وہ جیتیں گے گلانی خاندان نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں اس حلقے کے لیے ملتان کے لیے گلانی خاندان کو ہم ان کا احسان کبھی ہمارا ملتان بھی احسان نہیں اتار سکتا کیونکہ انہوں نے ہمیں روڈ بنوا کے دیئے ہیں اور اس کے علاوہ نشتر کے لیے زمین دیئے اور جو غریب لوگ تھے وہ ہسپیٹال میں پرائیویٹ میں علاج نہیں کروا سکتے تھے انہوں نے ہمارے لیے نشتر کے لیے جگہ دیا ہے ہم اور ائرپورٹ دیا ہے اسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں مہربانو کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس حلقے میں کتنے لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تیار مہربانو کے لیے کم از کم تین فیصد تیس فیصد لوگ ہیں جو مہربانو کو سپورٹ کر رہے ہیں باقی ستر فیصد لوگ جو ہیں سید علی موسیٰ گلانی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں مہربانو جب اس حلقے میں رہتی ہی نہیں ہے تو انہیں کیا پتا کہ یہاں کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں انہیں حل کیسے کرنا ہے کیا وہ اس حلقے میں وزٹ کے لیے آئی ہیں نہیں آئی وہ ادھر وزٹ کے لیے نہیں آئی اس کے بھائی اور اس کا بو آئے ہیں بس وہ خود نہیں آئی نہیں وہ خود نہیں آئی جب وہ خود آئی نہیں ہے تو وہ اس حلقے کے لیے درد کیسے محسوس کر سکتی ہیں اس کے لیے کام کیسے کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے جو آئے گی نہیں تو پھر کیا مسئلہ مسائل حال کریں گی جب وہ آئے گی نہیں اس حلقے میں نہیں آئے گی جب کمپین کے لیے بھی نہیں آ رہی تو حلقے میں وہ کیسے آئے گی پھر اس کے بعد جو کسی کے سامنے بھی نہیں آتی تو وہ کیسے مسئلہ مسائل حال کرے گی ہم کیسے اسے ووٹ دے سکتے ہیں جنہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب وہ اپنی کمپین کے لیے اس حلقے میں وزٹ کرنے نہیں آئی تو ووٹ لینے کے بعد جیتنے کے بعد وہ اس خلقے میں کیسے آئیں گی کب آئیں گی ایک بہت بڑا سوال ہے آگے چلتے اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں تیرا جانی میرا جانی تیرا جانی میرا جانی چاچا جی مجھے یہ بتائیں کہ گیارہ ستمبر کو آپ این نی ون فائف سیون میں کس کو ووٹ دینے والے ہیں اید موسا علی گلانی کو دینے آئیں کیوں وہ اچھا آدمی ہے ساڑھے علاقے دا اچھا آدمی ساڑھے علاقے کام کریں دے ساڑھے ہارڈوکس ہو کے شامل دیں دے ساڑھے کسے کوئی پریشانی نہیں آور لیں دا کوئی تکلیف ہوئے سا کو فوراں آگے پس پوچھ دے باقی سارے کوئی اہمینے جڑے بائے ودن وہ نہیں سارے سن دے وہ ہارے سارے دوکسوں کے شریک دیوڑے ہیں ساڑھے ساتھ رہے ہیں حتیٰ کے سارے بندہ فہت تھی منجی چاہ کے چل دے منجی بھی چاہ کے چل دے سارے دوکسوں کے کام بھانے ہیں اسے ہی باستے حق ساشتہ ساتھ رہے ہیں اس سے پہلے جو قریشی خاندان کی یہاں پر حکومت تھی انہوں نے آپ کے لئے کیا کچھ کیا اور آپ کا کتنا ساتھ دیا جو شاہ محمود ہے زین قریشی ہے انہوں نے کچھ نہیں دیا بغایہ سا کو عذاب دے باقی کچھ نہیں دیا کچھ نہیں ہے نہ کپولی دیا ہے نہ سولنگا ہے نہ کوئی کھمبہ ہے پجلی بھی موسیٰ گلانی دیا ہے جو تردار ہے ہمارے علاقے میں محضر میانی جوک میں موسیٰ گلانی اور صحیح زوردار گلانی دیا ہے سولنگا ہے سڑکا ہے پلیاں ہے وہ گلانی خاندان دیا ہے قربانی ان دیا ہے یہ فیرک آ گیا ہے یہ ایسے آ گیا جی ہم ووٹ رہے ہیں انہوں نے چکر بھی چار سال بات ایک بار لگایا ہے میں ووٹ دو مجھے بات پہلے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ووٹ نہ دو گے تو ہم بان جائیں گے اچھا ایتنا فقر یہ گردل میں سریعہ ڈالا ہوا ہے ہم اس سریعہ کو کاٹ کر رہیں گے کہتے ہیں ووٹ نہیں بھی دیں گے تو ہم جیت جائیں گے تو ووٹ کے بغیر کیسے جیتیں گے پوچھا نہیں آپ نے وہ رات کو مل پیسے دے کر خریدتے ہیں جی کسی کو بھی سزار دے دیا کسی کو داس سزار پریشان کر کے پریشر پا کے ووٹ گئیں گی گیارہ سپٹیمبر کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں این اے ون فائف سیون کے آپ کس کو ووٹ ڈالنے والے ہیں انشاءاللہ ہم علی موسیٰ گلانی کو ووٹ ڈالیں گے اور انشاءاللہ اس کو کام کام یاب کروائیں گے علی موسیٰ گلانی کو سپورٹ کرنے کی ریزن علی موسیٰ گلانی ایک تو نوجوان قیادت ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس کاندان سے ہیں جو لوگوں کی رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں علی موسیٰ گلانی نے یہاں صرف ایک الیکشن لڑا ہے لیکن لوگ دیوانا وار اس کو دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے منچلے ہو جاتے ہیں جو اس کو جب پھی ڈالتے ہیں جادو کی جب پھی لوگ ان کی طرف کھچے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کیوں چھوڑی آپ نے یہ آپ کا سوال ہے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی پی ٹی آئی میں نے اس لیے چھوڑی ہے کہ میں جب پی ٹی آئی کے اندر گیا تھا تو ایک نظریہ کے تحت خان صاحب کے جو منشور تھا جو نظریہ تھا تبدیلی کا اس کے تحت گیا تھا خان صاحب نے جب چھوڑ تو مجھے اس وقت دینی چاہیے تھے جب خان صاحب نے دو آزار اٹھارہ میں الیکٹیبل کو لیا لیکن پھر ایک امید پہ کہ شاید خان صاحب کو جو فیصلہ اچھا ہوگا اور آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے جو ہے نا یہ کارامت ثابت ہوگا لیکن خان صاحب نے جو ہے نا جو الیکٹیبل لینے کے بعد جو اپنی سیاست تھی وہی رویتی رکھی اس میں چینج نہیں لاسکے اور اس ملک کے لیے کوئی خاطر خواہ کامیابیاں حاصل نہیں کرسکے کوئی فیدہ نہیں دے سکتے اس ملک کو جب ادم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ای کی جو تھی یہاں پہ مقبولی ہے تو وہ تقریباً 30% رہ گئی تھی وہ بجا پی ٹی ای پی ٹی ایم نے یہ ادم اعتماد لائی ہے اس کے بعد جو زیادہ مجھے اختلاف ہوئے خان صاحب سے اس کے بعد ہوئے ہیں خان صاحب نے کہا تھا شکر الحمدللہ کہ پی ٹی ایم ادم اعتماد لائی ہے میں شکر کرتا ہوں میں یوں کاردوں کا ہوں کرتا لیکن جیسے ان کو ہار ہوئی تو انہوں نے منفی پروپگیڑنہ شروع کر دیا انہوں نے اداروں کے خلاف ہمارے نوجوانوں کو ورگلائیا ان کو غلط مس گائیڈ کیا ان کو اور اداروں کو خلاف کھڑا کیا انہوں نے ہر اس بندے کو رسپیکٹ دینی چاہیے تھی جن کو انہوں نے رسپیکٹ دینی کے بجائے ان کو غلیز گالی گلوچ اور وہ جو پرانی دھرنا سیادہ وہی شروع کر دی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو جماعتیں تھی جنہوں نے اتحادی جماعتوں نے خان صاحب کی حکومت بنوائی تھی خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے چھوڑا تو ان کو ایسی ان کے ساتھ بیہیور نہ کرتے جنہوں نے ساڑھے ترین سال خان صاحب کو عزت دلوائی حکومت میں بٹھایا جب وہ چھوڑنے لگے ہیں تو خان صاحب نے الزام تراشی شروع کر دی کہ خان صاحب نے کہا جی یہ لوگوں کروڑوں پہ کروڑ روپے میں بکے ہیں یہ امریکہ کے غلام رجیم چیز حالق ایسا کچھ نہیں تھا خان صاحب وہ عزت نہیں دے سکے جو ان کو دینی چاہیے تھے اپنے اتحادیوں کو جی ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا کے الیکشن سے پہلے ہی ن اے ون فائف سیون کے لوگوں کے دل سید علی موسیٰ گلانی نے جیت لی ہے لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ